اسلام علیکم فرمان علی پروفیشنل پولش مین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں آج ہم آپ کو بیڈ پولش کرنا سکھائیں گے کہ وارنٹ کلر پولش کیسے کی جاتی ہے اور مٹی کے تیل میں کلر بنائیں گے اور کلر بنانے کا بھی طریقہ اسی ویڈیو میں سارا طریقہ کر بتایا جاتا ہے ویڈیو لاس تک لازمی دیکھا کریں کیونکہ ایک ایک چیز دیکھنے والی ہوتی ہے اور پھر بعد میں بہت سارے سوال کرتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھ لیا کریں ساری اور اگر کسی کا پھر بھی کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں میں ہر کسی کے سوال کا جواب دیتا ہوں اگر کسی کا نہیں دے پاتا تو اس کے لیے میں معذرت سب سے پہلے آپ کو یہ بیڈ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ شیشم کا فریم ہے اور اس کی سائیڈیں بھی شیشم کی ٹالی کی ہیں اور یہ میٹرس بیڈ ہے یہ سائیٹیبل ہے سائیٹیبل کا ڈیزائن دیکھ لیں اور یہ سائیڈیں اس کی شیشم کی ٹالی کی سائیڈیں ہیں شیشم کا ہی فریم سارا آل ٹو آل جو اس کا فریم ہے وہ شیشم کا ہے اور اس کے اندر ایش کا وینئر لگا جو سامنے گرین نظر آ رہے تھے بڑی ٹوکے وہ ایش کا وینئر لگا ہے اور اس کو ہم نے وارنٹ کلر کرنا ہے اور اس کو ہم نے میٹ رکھنا ہے سارا طریقہ کر بتایا جائے گا ویڈیو لاستاک لازمی دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر اس کے اوپر انہوں نے گرینڈر لگائی تھی اس کے اوپر وہ گول گول نشان ہوتے ہیں گرینڈر کے کیونکہ اگر اس کے اوپر کلر دیں گے تو وہ گرینڈر کے نشان واضح نظر آئیں گے اس لئے سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر مشین لگانی ہے مشین لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سو نمبر پٹے والا ریکمار لگانا ہے اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو پھر آپ نے اسی نمبر پٹے والا ریکمار لگانا ہے تاکہ اس کے جو گرینڈر کے نشان ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گرینڈر کے نشان آپ نے لازمی ختم کرنے ہیں اگر مشین ہے تو پھر بعد میں آپ نے سو نمبر کا پٹے والا ریکمار لگانا ہے ریگمار لگانے کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو صاف کرنا ہے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر ووٹ سلر لگانا ہے نہ اتنا زیادہ باری نہ زیادہ پتلا اس حساب سے آپ نے اس کے اندر تھینر یوز کرنا ہے اور اس کے اوپر ووٹ سلر کا ایک کوڑ لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کے اوپر ووٹ سلر لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ لکڑی کے اپنے گرین نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح اس کے گرین ہم نے شو کروانے ہیں جو ایش کے وینئر پر گرین نظر آ رہے ہیں اسی طرح آپ کو بیٹ پر سیم گرین شو ہوں گے اس کے اوپر ہم نے گف ٹائف ہم نے یہ پالش نہیں کرنی جو اریجنل طریقہ کار ہوتا ہے پالش کا وہ آپ کو بتاتے ہیں اور وہ ہی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم ورسلر لگا رہے ہیں ورسلر کا ایک کوڈ آپ نے لازمی لگانا ہے جب ورسلر کا کوڈ لگا دیں گے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر پٹین لگانا ہی ہے ڈار کا آپ نے پٹین بنانا ہے کالا سیانہ اور فول پیلہ رانگ پلاس کر پیرس کے اندر مکس کر کے آپ نے اور دانہ سلیش آدم نے لازمی اس کے اندر ڈالنی ہے اور اچھی طرح مکس کر کے آپ نے پٹین اس کے اوپر لگانی ہے فیلنگ کرنی ہے ایش کے وینئر پر بھی اور شیشم کا فریند دونوں پر ساروں پر آپ نے فیلنگ کردنی سارے بیٹ کو اچھی طرح آپ نے فیلنگ کرنی ہے اس کی سائیڈوں پر بھی اور جو بھی کوئی ایسی جگہ نہ نظر آئے جہاں فلنگ نہ کی ہو ساروں یہ دیکھیں سائی ٹیبلیں اور وہ سائیڈیں پڑی ہیں سب پر آپ نے اس کے فلنگ کرنی ہے پٹین کرنی ہے تاکہ جو چھوٹے بہت مسام ہوتے ہیں وہ پٹین سے کور ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھر وہی سو نمبر کا پٹے والا ریگمار لگانا ہے جو ہم نے پہلے شروع میں ریگمار لگایا تھا پٹے والا سو نمبر کا وہی پتہ آپ نے دوبارہ اس کے اوپر لگانا ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر دو سو چالیس نمبر ناٹرن کا بھی ریگمار لگا سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہی آپ ریگمار لگا لیں کیونکہ اس سے اچھی جلدی کٹائی ہو جاتی ہے ریگمار لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح ساف کرنا ہے ریگمار آپ نے اچھی طرح لگانا ہے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی جہاں پٹین لگی ہو پورے بیٹ کو آپ نے اچھی طرح ریگمار لگانا ہے ریگمار لگائیں گے تو اچھی فینچنگ آئے گی یہ دیکھیں اس کے گرین ٹالی کے گرین دیکھیں کتنے واضح نظر آ رہے ہیں اگر کسی نے یہ بیٹ بنوانا ہو وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے 03034953826 میرا نمبر ہے وہ اس نمبر پر رابطہ کرے اور آپ کو جو بھی بیٹ بنوانا ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم بیٹ بھی اس کو اچھا بنوانا کر دیں گے پہلے اس کو کورا دکھایا جائے گا بیٹ پھر بعد میں اس کے اوپر پالش ہوگی یہ دیکھیں آپ ہم اس کے اوپر کلر بنانے لگے ہیں مٹی کا تیل لینا ہے اس کے اندر آپ نے یہ سادہ وارنش ہے سادہ وارنش ڈالنی ہے اور یہ مٹی کا تیل ڈالنے لگے ہیں اور بعد میں آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں سادہ وارنش اور مٹی کے تیل کو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کالا سیانہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کے اندر کالا سیانہ ڈال رہے ہیں اور کالا سیانے کو بھی آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے وارنٹ کلر بنانے لگے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کے بعد یہ فلہ شائی ہے فلہ شائی کو بلکل تھوڑی مقدار میں آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم پھولا شای مکس کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے فول پیلا رنگ بھی مکس کرنا ہے تھوڑا سا فول پیلا فولا شای اور کالا سیانہ اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے دیکھ لینا ہے کلر بنا کے اور ایک سائیڈ پر آپ نے پہلے لگانا ہے چیک کر لینا ہے کہ وہی کلر بن گیا ہے جو آپ لگانا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ کلر بنانا ہے تو یہ اس کا طریقہ کر آپ کو بتا دیا ہے ڈارک اور لائٹ اگر کرنا ہو تو اس حساب سے آپ نے اس کے اندر کلر مکس کرنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے مٹی کے تیل میں کلر بنایا اور پورے بیڈ کو آپ نے اس کے اوپر مٹی کے تیل میں کلر کرنا ہے مٹی کے تیل میں کلر بنانا ہے پالش میں کلر نہیں بنانا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے گرین کتنے واضح نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ کو اس کے گرین نظر آتے رہیں گے اور شیشم کے بھی جو گرین نظر آ رہے ہیں اسی طرح شیشم کے بھی گرین نظر آئیں گے مٹی کے تیل میں آپ نے کلر دینا ہے پہلے کلر دینا ہے پھر آپ نے اس کو ایک جیسا کرنا ہوتا ہے تاکہ ایک جیسا کلر ہو جائے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے اس کے اوپر کلر دیا پورے بیڈ پور اور یہ گرین دیکھیں کتنے واضح نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ نے سائٹیبل اور سائٹوں پر اس کے اوپر کلر کرنا ہے پورے بیڈ کو آپ نے کلر کرنا ہے پھر آپ نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہمیں اس کی جو سائٹیں ہیں اس کے اوپر بھی کلر کر رہے ہیں وارنٹ کلر کر رہے ہیں اس کو ہم نے میٹ رکھنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور انشاءاللہ اسی طرح نئے نئے طریقہ آپ کا کار بتاتے رہیں گے اور جہاں جہاں سے آپ کو یہ لائٹ نظر آ رہا ہے وہاں وہاں سے آپ نے دوبارہ مٹی کے تیل میں جو کلر بنایا تھا وہی کلر آپ نے دینا ہے یہ دیکھیں کچھ حصہ لکڑی کا لائٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دوبارہ جو کلر وہی دینا ہے تاکہ بعد میں ٹیچنگ کرنے میں ٹیچنگ نہ اتنی کرنی پڑے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جہاں جہاں سے لائٹ نظر آیا وہاں پر ہم نے مٹی کے تیل میں جو کلر بنایا تھا وہی دوبارہ دیا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ووڈ سلر لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم ووڈ سلر گن کے اندر ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر لگائیں گے اسی وقت آپ نے اس کے اوپر ووڈ سلر لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم مشین کے ساتھ ووڈ سلر لگا رہے ہیں اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو پھر آپ نے تھوڑی دیر وقفہ دینا ہے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر پالش کا ہاتھ لگانا ہے پالش کا ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ووڈ سلر لگانا ہے اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے اگر مشین ہے تو اسی وقت آپ نے اس کے اوپر ووڈ سلر لگا دینا ہے لگانا ہے اچھی طرح پورے بیٹ پر آپ نے ووڈ سلر لگانا ہے تاکہ اس کی ووڈ سلر کی برائی ہو جائے ووڈ سلر لگانے کے بعد آپ نے پٹین لگانی ہے دوبارہ پھر آپ نے جہاں کہیں سے پٹین رہ گئی یا جہاں جہاں پہلے پٹین لگائی تھی وہاں وہاں آپ نے دوبارہ پھر پٹین لگانی ہے کیونکہ ایک بار پٹین لگانے سے پٹین وہ ابھی رہ جاتی لیکن دوبارہ پھر اس کے اوپر لگانی پڑتی ہے تاکہ بلکل ایک جیسی سطح ہو جائے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم دوبارہ پھر پٹین لگا رہے ہیں ووڈ سلر کے بعد تاکہ ایک جیسی اس کی سطح ہو جائے ووڈ سلر پٹین لگانے کے بعد تھوڑی در وقفہ دینا ہے پھر بعد میں آپ نے دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریک مار لگانا ہے پورے بیٹ پر آپ نے دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریک مار لگانا ہے اچھی طرح پورے بیٹ پر آپ نے ریک مار لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم یہ ریک مار لگا رہے ہیں ناٹن کا دو سو چالیس نمبر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے اس کے اوپر ریک مار لگا دیا ہے یہ سائی ٹیبلیں ہیں سائی ٹیبلوں کو بھی آپ نے اچھی طرح ریک مار لگانا ہے ریک مار لگانے کے بعد آپ نے دوسرا ہاتھ کلر کا دینا ہے اس کے اوپر وہی جو کلر ہم نے پہلے بنایا تھا مٹی کے تیل میں وہی کلر آپ نے اس کے اوپر دبارہ دینا ہے تاکہ تھوڑا سا اور ڈارک ہو جائے بلکل لائٹ تھا ہم نے اس کو ڈارک کرنا تھا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے دوبارہ دوسرا ہاتھ وہی کلر مٹی کے تیل میں جو پہلے ہم نے کلر بنایا تھا وہی کلر دبارہ آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح پورے بیٹ کو سائی ٹیبلوں کو اچھی طرح لگانا ہے کلر دینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھر دوبارہ ووڈ سیلر لگانا ہے ووڈ سیلر کے اندر آپ نے تھینر ڈالنا ہے اور اس حساب سے آپ نے تھینر ڈالنا جتنا کو اس کے اوپر لگ جائے زیادہ ووڈ سیلر نہیں بنانا اور نہ ہی زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ باری اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر ووڈ سیلر کا کوٹ دوبارہ پھر کلر دینے کے بعد اسی وقت آپ نے اس کے اوپر ووڈ سیلر کا کوٹ لگانا ہے مشین کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کا سامنے مشین کے ساتھ ووڈ سیلر لگا رہے ہیں ووڈ سیلر لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھر دوبارہ پالش لگانی ہے یہ دیکھیں آپ کا سامنے ہم پالش لگا رہے ہیں پالش کے اندر آپ نے تھوڑی سی فلاشائی مکس کرنی ہے بلکل تھوڑی سی آپ نے اس کے اندر فلاشائی مکس کرنی ہے اور پالش لگا دینی ہے پورے بیٹ کو سائیڈوں کو سائی ٹیبلوں کو اچھی طرح آپ نے پالش کا ایک کوڈ لگانا ہے پالش ہم نے اس لئے لگائی تا کہ اس کے اوپر ٹیچنگ کرنی ہے ٹیچنگ کرنے سے پہلے پالش آپ نے لازمی لگانی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم ٹیچنگ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے فول پیلا رنگ کالا سیانہ سندور جو بھی کلر ہوتے ہیں زیادہ کلر یہی چلتے ہیں فول پیلا کالا سیانہ پیلا سیانہ اور لال سیانہ زیادہ تر یہی کلر چلتے ہیں پالش میں جہاں جہاں سے آپ کو لائٹ نظر آئے اس جگہ پر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے بلکل سیم کلر کی کالا سیانہ اور فول پیلا اور پھولا شاید جس طرح ہم نے کلر بنایا تھا اسی طرح آپ نے اس کے اوپر ٹیچنگ کرنی ہے پالش میں ٹیچنگ کرنی ہے بلکل ایک جیسا آپ نے اس کو بنانا ہے ایک جیسی لک دینی ہے یہ نہ نظر آئے کہیں سے لائٹ نظر آئے یا کہیں سے ڈارک بلکل ایک جیسا کلر رکھنا ہے پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر ریک مار لگانا ہے ناٹن کا پرانہ ریک مار لگانا ہے ناٹن کا اور دوبارہ پھر ایک ہاتھ اس کے اوپر کلر کا دینا ہے بلکل وہ ہی کلر جو ہم نے پہلے مٹی کے تیل میں بنایا تھا اسی کے اندر آپ نے تھوڑا سا مٹی کا تیل دالنا ہے تاکہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے کلر اور دوبارہ اس کے اوپر لگانا ہے ایک ہاتھ کیونکہ ابھی لائٹ تھا کلر اور تھوڑا سا ڈار کرنا تھا کلر دینے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کے اوپر ووڈ سیلر کی برائی کرنی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم ووڈ سیلر لگا رہے ہیں ووڈ سیلر کا آپ نے سائی ٹیبلوں پر سائیڈوں پر بیٹ پر اچھی طرح آپ نے ووڈ سیلر لگانا ہے مشین کے ساتھ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیٹ بہت ہی پیارا ہو گیا یہ ہم فنچنگ دینے لگے ہیں فنچنگ دینے سے پہلے آپ نے ناٹن کا دو سو چالیس نمبر یا تین سو بیس نمبر پرانا ریگمار لگانا ہے پورے بیٹ کو اچھی طرح آپ نے ریگمار لگانا ہے ریگمار لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر فنچنگ دے دینی ہے ہم نے تو میٹ رکھنا تھا اس لئے میٹ لے کر اور اس کے اندر تھوڑا سا ووڈ سیلر مکس کر کے ہم نے اس کے اوپر فنچنگ دے رہے ہیں تاکہ ہلکی سی شائن نظر آئے اگر آپ نے بلکل ہی میٹ یعنی کہ ڈیٹ رکھنا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر میٹ لے کر لگا دنا ہے یہ دیکھیں آپ کا سامنے ہم فنچنگ دینے کے لئے لے کر یوز کیا ہے ہارڈنر نہیں یوز کرتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا بیٹ بلکل تیار ہو گیا ہے اگر کسی نے یہ بیٹ بنوانا ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے 03034953826 میرا نمبر ہے وہ کال کرے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا مناسب ریٹ میں بنا کر دیں گے شیشم کا یہ فریم ہے سارا ٹالی کا فریم ہے پہلے بیٹ دکھایا جائے گا پھر بعد میں پالش کیا جائے گا اور انشاءاللہ یہ بیٹ لونگ لائف چلے گا اور پالش کی تو گرنٹی ہے پالش کی اور بیٹ کی گرنٹی ہے انشاءاللہ اچھی چیز بنا کر دیں گے اور کسٹمر کو بہت ہی پسند آئی تھی یہ دیکھیں ہم کسٹمر کے گھر چھوڑ کر اس کے گھر فکس کر کے اچھی طرح لگا کر یہ دیکھیں آئیں اور ویڈیو بھی بنائیے کمرے میں اور ماشاءاللہ کسٹمر کو بہت ہی پسند یہ بیٹ آیا تھا اور بہت ہی اچھی پولش کی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آن تک پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں شکریہ